امید رشید صاحب امید رشید صاحب آپ لزمن ابھی جو نیٹو سمٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گے کہ وہاں میجر کون سے فیصلے ہوئیں کس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کس سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں پہلے تو یہ بات ہے جو اوبامہ نے پہلے ڈیٹ دیا تھا کہ اگلے سال جولائی میں دو ہزار گیارہ جولائی میں وہ امریکہ فوج کو ویڈرال شروع ہو جائے گی یہ جو ڈیٹ ہے یہ کچھ پیچھے ہٹ گئی ہے اب دو ہزار چودہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چودہ تک وہ چار سال اور وہ لگائیں گے یا سگنل کیا دینا چاہ رہا ہے امریکہ میرے خواہد ایک تو سگنل دینا چاہ رہا ہے ریجن میں اور طالبان میں کہ یہ بھاگ نہیں رہے مطلب ہے افغانستان کو پاکستان کو ایران کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھاگ نہیں رہے اور پاکستان خاص طور فوج میں ادھر اور ایران میں بھی بہت سے یہ پیشنگ ہوئی ہو رہی تھی کہ یہ بھاگ رہے ہیں اور ہم اب تیاری کریں کہ مطلب ہمارا کوئی بھی ہاں مجھے یاد ہے کہ جب یہ پہلے عبامہ نے کہا تھا کہ ہم دو ہزار گیارہ میں ویڈرال شروع کریں گے تو طالبان کس فوکس ہوں تو یہ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار گیارہ کے بعد امریکہ بھاگ گیا اور بس اب ہم جیت جائیں گے ایک سال کی بات ہے انتظار کرتے ہیں اس کے بعد مگر اب انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم یہاں ہیں رہیں گے اور لڑیں گے بھی اور بات بھی کریں گے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسز بنا رہے ہیں امریکہ بیسز بنا رہے ہیں افغانستان میں وہ کوئی جلدی جانے والے کیلئے بیسز نہیں کون سے بیسز بنا رہے ہیں مطلب باغرام کو جو مین بیس ہے کابل کے بعد وہ تو بہت بڑا بیس ہے بہت بسی بنا رہے ہیں وہ اور بڑا کر رہے ہیں اور بڑا کر رہے ہیں مزار شریف جو نوٹ میں ہیں اس کو بھی وسیع کرا رہے ہیں اس کی ایک اور ایک رنوے ائرپورٹ کے دوسرا رنوے بنا رہے ہیں مطلب بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں دوسرے افغان فوج کیلئے جو بیسز بنا رہے ہیں وہ بھی ایک ان کی ٹرانزیشن کیلئے بہت اچھا ہے مگر عارضی طور پر تو وہ امریکنوں استعمال کریں گے افغان فوج جو اب بن رہی ہے ڈیر لاکی فوج ابھی تک بن گئی ہے اور شاید پچاس ہزار ساٹھ ہزار اور بھی وہ فوجی ان کو بھرتی کریں ٹریننگ کریں تو سب سے جو اہم بات ہے کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے یا نہیں افغان فوج اور پولیس میں اتنی سہالیت ہے کہ وہ میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ افغان فوج کتنی بنانی ہے اور پولیس کتنی بنانی ہے کہ جب یہ جائیں دوہزار چودہ میں فائنل سب چھوڑ چھوڑ کے چلے جائیں تو کتنی فورسز ہوں گی جو افغانستان کو سٹیبل رکھ سکیں گی اب حقیقت تو یہ کہنا ہے جی کہ اگر آپ پانچ سال کے لیے شروع میں افغان فوج کو بہت کم پیسے دلوائے گئے تھے ٹریننگ نہیں تھی اور بھرتی بھی بہت سلو ہو رہا تھا اب جب سے اوبامہ آیا ہے تو اس کو سپیڈ اپ ہوا ہے اس سال امریکہ گیارہ بلین ڈالر خرچ کرے گا افغان فوج کو ٹریننگ کیلئے اور ایکوپمنٹ دینی کی میں آپ کو روکتا ہوں یہاں صرف یہ کہ گیارہ ارب ڈالر دے گا ایک سال میں اور ہمیں پاکستان کو وہ ساڑھے ساتھ ارب ڈالر پانچ سال میں دے گا اور ان کو بارہ بلین گیارہ بلین ایک سال میں دے گا ٹھیک جیہاں اچھا اور مگر ابھی تک لوگوں میں بہت شک ہے کہ یہ فوج میں آپ کو بتا ہوں اس کی جو اٹریشن ریٹ ہے مطلب جو لوگ فوج سے بڑھتی ہو مطلب ہے کہ سو بندے اگر ہائر کی ہیں سو بھی شیصد ہے پچیس لوگ بھاگ جاتے ہیں سال کے بعد پچیس لوگ بھاگ جاتے ہیں اچھا ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہے ابھی تک اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک دم کنٹرول میں نہیں آئیں گی ان لٹریسی جو ہے ایٹی تھری پرسنٹ ہے مطلب اسی پرسنٹ انپرڈ فوجی ہیں اب ظاہر ہے اگر انپرڈ فوجی ہے وہ بندو کا یا جو بھی آرڈر ہے وہ کیسے پڑھیں گی تو یہ جو مسئلے ہیں اگر امریکہ نے دو ہزار ایک میں شروع کیا تھا فوج بنانے میں اب تک بن جاتی اب تک بن جاتی مگر انہیں بہت بوش نے تو کوئی توجہ نہیں دی اس پر اور صرف یہ اگلے پچھلے دو سال میں کوئی توجہ آئی ہے اب کتنی ہے ڈیڑھ لاکھ کی قریب ہے ابھی ڈیڑھ لاکھ کی قریب ہے مگر اس کی اٹریشن ریٹ اتنی زیادہ ہے لوگ چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں اور پھر آپ نے پھر سے پھر سے ٹریننگ کر رہے ہیں اور یہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ تالیوان کو جوئن کر لیتے ہیں یا اپنی ابدیہاتوں میں چلے جاتے ہیں نہیں لوگ میرے خیال میں جوئن پہلے کر لیتے ہیں کچھ تنخاؤں کے لیے یہ وہ بونس ملتا ہے شروع میں جب آپ جوئن کرتے ہیں اس کے لیے اور پھر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریننگ ذرا کافی مشکل ہوتا ہے اور پھر ہم کو بھیجا جا رہا ہے پتہ نہیں ہیلمنت میں یا کمدہار میں یا گھر سے بہت دور بھیجا جا رہا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس لیے چھوڑ دیں امری رشی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ اگلے تین سال میں کیا اچیو کرے گا یا کیا کرنا چاہتا ہے ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ جو فوج ہے اور پولیس ہے یہ سیکیورٹی فورسز کو بنانا چاہتا ہے اس کے علاوہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہاں اور نکلے گا کیسے وہاں سے سب سے جو ذمہ داری ہے وہ افغان حکومت کو دینا چاہ رہا ہے کرزائی کو دینا چاہ رہا ہے مگر ابھی تک لوگوں میں بہت شک ہے طالبان بھی گھسے ہوئے ہیں پولیس میں اور وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور پولیس کو بھی مارتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ سیو سروس نہیں بنی آپ کی بروکرسی نہیں ہے ایڈمنیسٹریشن نہیں ہے اب کرزائی جو ہیں کرزائی صاحب وہ گورنرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں پولیس چیفز کو اپوائنٹ کرتے ہیں گورنر تو بن گیا مگر اس کی نیچے جو عملہ ہے صوبے میں وہ عملہ نہیں ہے مطلب اور وہ عملہ بھی بہت سیو سروس اکیڈیمی بھی بہت دیر تک نہیں بنی تھی اب وہ بنی ہے اب وہ لوگوں کو نکال رہی ہے پے بھی ان کی اچھی ہے مگر یہ ہے کہ یہ وقت لگے گا یہ تیم چار سال میں میرے خیال میں یہ بات یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آٹھ سال میں یہ نہیں ہوا اور تین سال اگلے تین سال میں یہ اتنی بڑی فوج اتنی سالیڈ پولیس اور سیو سروس اور ایڈمنیسٹریشن یہ امریکہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے دیکھیں بنا تو سکتا ہے نام رز کے پال فوج بھی بڑھتی ہو سکتی ہے پھر مگر ذمہ داری اٹھا سکتا ہے نہیں یہ سوال مطلب آپ کا کہ کیا چھوڑ کے ان کے ہاتھ میں چھوڑ کے چند جا سکتا ہے یہ نوگے بیچے سے ایک کلیس کر جائے بلکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں یہ ان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے اور خاص طور جب کرزئی اور امریکن کے خلاف کے درمیان میں ایک تنقید چل رہی ہے اور ایک بحث چل رہی ہے اور اس کا اصل جو حل ہے اصل جو حل ہے آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ یہ سب جو بناوٹ ہو رہی ہے افغانستان کے لیے یہ ایک انسرجنسی یا ایک جنگ کے درمیان میں ہو رہی ہے تو لوگ اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ پہلے اس جنگ کو ختم کریں تانیبان کے ساتھ باتچیت شروع کریں کہ اور اس جنگ میں کوئی سیس فائر آئے کہ جو سٹیٹ آپریٹرز ہے وہ پھر کچھ امن کے اندر سے وہ 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 زیادہ تیزی سے بن سکتا ہے اور زیادہ تیزی سے وہ ذمہ داری لے سکتا ہے نہیں میں یہ باتچیت کے بارے میں میں اگلی بریک کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا مگر اس سے پہلے ایک آدھا آدھا منٹ ہے ہمارے پاس میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پریزیڈنڈ اوباما دو سال کے بعد ری الیکشن ہے ابھی جو انہوں نے جنرل پیٹریس کو وہاں لگایا ہے کمانڈر وہ ایک آدھ سال ہے ان کا اس کے بعد وہ بھی جا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا جی تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ چار سال کا پروگرام اوباما کیسے دے سکتے ہیں کہ جی آج یہ ہے دوہزار دست ہے اور اگلے چار سال میں کیا پتا کہ اس کو کیا ہوگا اگر آپ طالبان کے لیڈر ہوں تو آپ کیا سوچ رہے ہوں کہ یہ فضول بات کر رہے ہیں یہ ڈراما ہے یہ پروپاگینڈا ہے اور ہمیں یہ پھر اگلے سال تک ان کو ہم نے ڈیفیٹ کرنی ہے یہ جو سارے ان کے اوبجیکٹیوز ہیں ان کے جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کو ناکام بنانا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ بالکل تتر بتر ہو جائیں گے دیکھیں میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے امریکہ میں ریپبلکن پارٹی میں جو ڈیموکرائٹ پارٹی میں فوج میں پینٹیکن میں کہ افغانستان سٹیبل نہیں ہے اور ہم جلدی نہیں جا سکتے تو میرے خیال میں اگر اوبامہ دوہزار بارہ میں بھی ہار بھی جائے تو پھر بھی یہی پولیسی رہے گی میرے بار نہیں ناظرین وقت آگیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا احمد علشید صاحب اور یہ بہت اہم بات طالبان کے لیڈرز کو بھی مل کے آئے ہیں وہاں ان کے بارے بھی بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں